مسہور سنگر سلمہ آگا کا نام لیتے ہی بس ایک گانا یاد آتا ہے دل کے ارمہ آنسووں میں بہ گئے اس درد بھری گانی میں ان کی آواز نے ایسا جادو کیا کہ درسکوں پر ان کا جادو چل گیا لیکن سلمہ کا فلم سفر کبھی آسان نہیں رہا بولی وڈ کا وہ فیمس گانا دل کے ارمہ آنسووں میں بہ گئے تو آپ نے جرود سنا ہی ہوگا یا گانا فلم نکا کا تھا اسے گجرے جمانے کی ایکٹریس سلمہ آگا نے گایا تھا یہ گانا اپنے دور میں اتنا فیمس ہوا تھا کہ سلمہ رات و رات سٹار بن گئی تھی حالانکہ اتنی جبرجست پوکلیرٹی کے بعد بھی سلمہ کے لیے آگے کی ڈگر بہت کٹھن رہی آئیے جانتے ہیں سلمہ آگا کی اسی کہانی کو سلمہ آگا کا جن 25 اکٹوبر 1956 کو پاکستان میں ہوا تھا سلمہ سے جڑا ایک قصہ بہت مسہور ہے دراصل سلمہ کی نانی ان کے بولی وڈ میں کام کرنے کے خلاف تھی بتایا جاتا ہے کہ راج کمار صاحب تب سلمہ آگا کو اپنی ایک فلم میں لانچ کرنے والے تھے لیکن سلمہ کی نانی نے انہیں ایسا کرنے سے روپ دیا یہی نہیں سلمہ کی نانی نے راج کپور سے یا بھی کہا کہ کوئی بھی ڈائریکٹر سلمہ کو اپنی فلموں میں نہ لے یہی وجہ تھی جس کے چلتے سلمہ کو بولی وڈ میں پیٹ ٹکانے میں خاصی مصیبتوں کا سامنات کرنا پڑا وہی جس فلم نکاح سے سلمہ بولی وڈ میں فیموس ہوئی تھی وہ بھی انہیں اتفاق سے ہی ملی تھی سلمہ نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا تھا کہ وہ ایک گانے کے سلسلے میں نو ساتھ ساپ کے گھر پہنچھی تھی یہاں ان کی ملاقات بی آر چوپڑا سے ہوئی تھی بی آر چوپڑا کو سلمہ کی آواز پسند آئی جس کے بعد سلمہ فلم نکاح کے لیے فائنل کر لی گئی تھی آپ کو بتا دی کہ فلموں کی طرف سلمہ کی پرسند لائف بھی اتار چڑھاؤ بھری رہی ہے سلمہ کا کل دو بار طلاق ہو چکا ہے انہوں نے تیسرے ساتھی منجر ساسے کی ہے سلمہ کی دو بچے ہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی